موسیقی 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 جانا ہے اس لئے ہم لوگی چیکٹر پڑھ رہے ہیں اور اصل میں کام موڈی پرکٹیشنر کا اسی لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک تو کونٹریکٹنگ اینٹرنگ اینٹرنگ کونٹریکٹنگ ہے جس کے اندر وہ کلائنٹ آرکنیزیشن کے ساتھ اپنے ٹرمز اور کنڈیشنز کو سیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد بھی ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کہ واقعی جو کلائنٹ آرکنیزیشن ایک پابلوم کو ڈسکس کر رہی ہے وہ ہی ہے اور اس کے بعد پھر یہ اینالائیزیشنگ اینالائیزنگ دیٹا ہے انالائیزنگ دیٹا کے اندر جو سب سے پہلے مین اوبجیکٹیوز ہیں جو ہم لوگ اس بک کے ترور کور کریں گے بک کی سٹائیڈز کے ترور وہ یہ ہیں کہ to understand the importance of diagnostic relationship in the audit process اب diagnostic relationship کو سب سے پہلے relationship آپ نے دیکھنا کس کا ہے سب سے پہلے ایک client organization کے leaders plus OD practitioner کا relationship ہے کہ اس کو ایک اچھی term کے اوپر establish ہونا چاہیے اور دوسری بات جو employees ہیں کسی بھی organization کی اوڈی پیکٹیشنگ کی ان کے ساتھ بڑی اچھی know-how ہو جائے ایک ان کا relationship ہے تو اس سے اس importance کو جاننا اس چیز کو ضروری ہے کہ جب تک ہم لوگ اپنے relationships اپنے employees اپنی organization کے members کے ساتھ healthy نہیں کریں گے تو تب تک ہمیں information مشکل سے ملے گی ایک external OD practitioner کے لیے کیونکہ اپنی repo ویلڈ اپ کرنی ہے اور انہوں نے confidence پہ بھی members کو لینا ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ leaders کو نہیں بتائی جا سکریں organization کے leaders سے ایک ساتھ چیزیں چھپائی جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ problems اتنی زیادہ share نہیں کی جاتی ہیں کہ ان کا ہوسکتا solution ہمیں نہ ملے اور ہماری reputation خراب ہو جائے اس لئے employees اکثر ہوتا ہے کہ اپنے leaders کے ساتھ اپنی leaders کی برائی نہیں کرتے ان کی صرف اچھائی اچھائی بیان کرتے ہیں تو اپنی صرف اپنے مقصد کے لیے اس میں ان کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے یہ employees کو بھی کہ کہاں پر organization کا فائدہ ہے کہاں پر نقصان ہے لیکن وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اکثر کہ نہیں اگر leader یہ کہہ رہا ہے یا organization کا جو کہ مالک ہے director ہے وہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو وہ کسی base کے اوپر ہی کر رہا ہوگا لیکن اکثر یہ جو experienced employees ہوتے ہیں ان کو انتاظہ ہوتا ہے چیزوں کا اور وہ اکثر جانتے بھی چیزوں کو نہیں بتا رہے ہوتے شیئر نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ان کے اندر اپنا ان کو confidence نہیں دیا جاتا ان کو participate نہیں کیا جاتا کروایا جاتا ان decision making اس لئے وہ اپنا جو position ہے اس کو ذرا side پہ رکھتے ہیں اور اپنے judgments کو pass نہیں کرتے اچھا to describe second جو ہے to describe the method for diagnosing and collecting data methods کیا ہیں جو ہم نے بھی بات کیا interviews observation surveys اور یہ سارے اچھا یہ جو سارے ہم لوگوں نے بات کی ہے ان سب کی کوئی نہ کوئی background ہے اگر ہم لوگ ایک چیز کو study کرتے ہیں تو جو methods اور یا ہم لوگ اس پر tools بولتے ہیں اگر ایک method use کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک lens ہے ایک research کو دیکھنے کا ایک خاص lens ہے اور دونوں کی importance اپنی جگہ ہے لیکن دونوں کے ساتھ drawbacks اور اس کے additive points ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں اب اگر drawbacks کی بات کریں تو quantitative survey کے اندر جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کے اندر generalize کرتے ہیں چیزوں کو generalizability ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے survey کیا اور suppose ایک thousand کی population تھی population مطلب کہ total لوگ کے organization میں کام کرے thousand لوگ ہیں اس میں ہم نے hundred لوگوں کے ساتھ survey collect کروایا اور اس کو اس survey کی findings کی base کے اوپر اور ہم نے generalize کر دیا کہ یہ thousand کا response ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ generalizability تو survey methods کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے generalize کرنا ہوتا ہے آپ کچھ کو problems کو آپ کو جو کے expected problems ہیں آپ اس کا survey کی صورت میں آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہو اور expected problems اور questions کی صورت میں آپ ان سے پوچھتے ہو اب ہنڈرڈ لوگوں سے ایک سیمپل کے طور پر جس میں population اس کی thousand ہے ایک organization کی اس میں آپ ہنڈرڈ لوگوں کو select کر رہے ہو اور select کر کے آپ نے سیمپل کے طور پر آپ نے کیا اور جو سیمپل کے results ہیں اس کو آپ نے throughout the organization consider کیا ہے کہ یہ totally یہی questions کے answers یا ان کے mean ان کے standard deviations اور جتنی بھی ہیں یہ ساری thousand کا response ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ ایک چھوٹے ایک سیمپل سے ایک پوری population کو generalize کر دیتے ہیں through survey method تو survey method کے اندر ہمارا motive ہوتا ہے وہ generalizability ہوتا ہے جبکہ ایک جو اس کا دوسرا parallel جو ہم لوگ second اس کا paradigm پڑھیں گے اس کے اندر ہم لوگ qualitative research کرتے ہیں وہ کے اندر ہم لوگ interviews کرتے ہیں اب انٹرویو کا جو مقصد ہے وہ تھوڑا سا survey سے different ہے اب انٹرویو ہم لوگ جہاں پر ہم لوگ thousand کی population کا بتا رہے ہیں کہ thousand کا response یہ ہے وہاں پہ انٹرویو کے اندر ہم لوگ 100 سیمپل کو بھی touch نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اس کے اندر سیمپلنگ نہیں کرتے ہیں اصل میں ہم لوگ اس کے اندر یا سیمپلنگ جو ہے سیمپلنگ کا concept وہ generalizability کو ensure کرنے کے لئے ہوتا ہے جبکہ جو انٹرویو ہے اس کے اندر ہم لوگ سیمپل کو as such consider نہیں کرتے ہیں ہم لوگ overall یہ کچھ انٹرویوز کرتے ہیں یہ بھی نہیں کہ 1000 کے 1000 کو انٹرویو کرنا ہے بلکہ ہم لوگ کچھ لوگوں کو انٹرویو کریں گے اور in depth analysis کریں گے ٹھیک ہے ایک ہم نے 100 لوگوں سے questions کی ہے اب ہمیں ان کے context کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس context میں انہوں نے بات کی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے organization میں جس کے اندر bonuses دیئے ہیں اور employees بہت خوش ہیں اور اس خوشی کی وجہ سے بہت motivated ہیں at the point of time اس point پہ آپ یہ interviews conduct کرتے ہو اور اس conduct کے دوران جس وقت employees بہت motivated ہیں خوش ہیں organization سے تو ان کا interview اس context کو بیان کیا جاتا ہے ساتھ میں interviews کے دران کہ situation اس وقت کی یہ ہے organization کے اندر جس کے اندر employees بہت motivated ہیں اور ان کا response اس وقت organization کے leaders کے ساتھ بہت healthy ہے اور ان کا response بہت اچھا ہے کیونکہ وہ بہت happy ہیں due to bonuses اب یہ کانٹیکسٹ ہے اب ایک اور انٹرویو کیا جاتا ہے after some days یا after some months جس کے اندر پریشرائز کیا گیا ہے organization کے سارے members کو اور ایک پروجیکٹ ہے جو کہ بہت important ہے organization کے لئے اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے organization کے جو leaders ہیں وہ پریشرائز کرتے ہیں members کو کہ timely کام complete ہو جائے اور اس پریشر کے اندر employees کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ان کو آڑ گھنٹے کی بجائے سولہ گھنٹے کام کرنا پڑا ہے اور ان جیزوں کو وہ consider نہیں کر رہے اب ایک ایمپلائی سے جب سولہ گھنٹے کام لیا جا رہا ہے اور تب آپ ان سے انٹرویو کرتے ہو اس کے اندر ہم لوگ اس انٹرویو کے جانا اس کون تیکسٹ کو اس کون تیکسٹ کو بتائیں گے کہ اس مومنٹ ہم لوگ اس ممبر سے بات کر رہے ہیں وہ اس وقت سکسٹین آرز سکسٹین آرز اور آہ 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 ان سب چیزوں کو ایچس kontaxز اسٹیبلش کیا جاتا ہے انٹرویوں کے اندر اور اس کے بات پر ایک مطبعین انٹرویو کا ریزلٹ انٹرویوز اور یہ انٹرویوز جو ہیں وہ دس سے بارہ دس سے بیس لگ لوگوں سے کیے جائیں گے جہاں پر ایک ہنڈرد لیول کا سروے کیا جارہا تھا ہنڈرد کے ہنڈرد لوگوں سے انٹرویو نہیں کیا جائے گا بلکہ تھوڑے سارے لوگوں سے انٹرویو کیا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو انڈیپھ انیلیسیز ہو جائے گا انڈیپھ سٹڈی ہو جائے گی کہ ایموشنز کیا ہیں اور کانٹیکسٹ کیا ہے اورگنیزیشن کا اور کس کانٹیکسٹ میں ایمپلائی نے کس قسم کا رسوانس دیا کس قسم کا انٹرویو دیا اور یہ کانٹیکسٹ کا فرق ہے سروے میتھرڈ میں اب سروے میتھرڈ ایٹی پوائنٹ آف ٹائم اب آپ کا کانٹیکسٹ کو نہیں بتاتا اب ایک سروے آج آپ نے کانڈکٹ کیا اور سروے کے اندر آپ نے ان کا رسپانس لے لیا اس کو انیلائز کیا اس کا مین میڈین مارڈ نکال لیا اور اس کے بعد ریزلٹس آپ نے ایشو کر دیئے اور اسی طرح کا سروے آپ نے تین ماہ بعد دوبارہ سے کیا اور اس سروے کے تروں آپ نے دیکھا کہ کتنی اس میں ڈیوییشنز کتنی ہیں ان کے رسپانسز میں ان ڈیوییشنز کو آپ نے کانسیڈر کیا اور ان ڈیوییشنز کی وجہ سے آپ نے بتایا کہ یہ موٹیویشن لیول ہے جس کے اندر آپ نے اپنی طرف سے اس کو بتایا کہ یہ موٹیویشن لیول ڈاؤن ہوا ہے پہلے ان کا زیادہ تھا اور اب ان کا بہت کام ہو گیا ہے موٹیویشن لیول کام کرنے کے درانے اور انپلائیز جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ نظر نہیں آ رہے اگر تین ماہ کے بعد انہوں نے اس سروے کو کیا لیکن ان کی وجہات کیا ہیں یہ ہمیں سروے سے نہیں بتا چلتا ہم لوگوں کو ایک اور میتھڈ یوز کرنا پر جس کے اندر ہم نے انٹرویوز کیے انٹرویوز میں ہم نے ان کی فیلنگز اور ان کی ایموشنز کو سڈی کیا کہ واقعی میں سکسٹین آرز کے لیے کام کرنا یا ایمپلائیز کے لیے خوشی کا باعث ہے یا ان کے لیے بہت فیٹیگ کا باعث ہے ہو سکتا ہے اورگنازیشن اس کے ریٹرن میں ان کو اتنا اچھا پے کر رہے ہوں کہ وہ خوشی خوشی کام کر رہے ہوں یا ایمپلائیز اتنے رسپونسبل ہو چکے ہیں کہ ان کو سکسٹین آرز کام کرنے کے لیے اپنی سکسٹین آرز یا ایٹ آرز مزید دیتے ہوئے کوئی دکھ نہیں ہو رہا تو کیونکہ وہ موٹیویٹڈ ہیں اور اورگنازیشن کے بحاف پے اور رسپونسبلی زیادہ اچھے سری سے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ میتھرڈ ہیں ڈیفرنٹ جس کے اندر سٹینٹس ڈیفرنٹ ہیں ایک پوزیٹیویسٹ ہے اور ایک انٹرپرٹیویسٹ ہے اور اس کا جو تھرڈ ابجیکٹیو ہے اب ٹکنیک کی میں نے بات کی ہے کون سی ہمیں کس فارم میں یا کس پوائنٹ پہ ہمیں کون سی ٹکنیک کو یوز کرنا ہمارے لیے زیادہ ہلپفل ہوگا تو ایڈنٹیفائی دی پرابلم تو ہم لوگوں نے انٹرپیوز کرنے ہیں سروے میترد کرنے ہیں یا ہم نے کچھ اور کرنا ہے تو یہ ٹکنیک ہیں جن کی ہم لوگ اس کے اندر لرننگ آؤٹکمز میں آپ سے بات کریں گے اچھا اب کافی حد تک آپ لوگوں نے اس چپٹر کو جسا سے یہ ڈیاغنوزٹک ریلیشنچپ کی بات کر رہے جو کہ ہمارے ہوں وائے اور وٹ کے آنسر دے رہے بھی تک کے کیونکہ یہ ہم لوگ اوڈی پروسس کو پاڑھ رہے ہیں اوڈیزیشنل ڈیویلپمنٹ پروسس اور اس کے چار سٹپس ہیں جس کے اندر اینٹرنگ آنڈ کانٹریکٹنگ اس کے بعد دیاغنوزٹک کا ریلیشنچپ ڈیاغنوزٹک کیا گیا پروبلم کو اس کے بعد ڈیٹا کولیکشن ڈیٹا کولیکشن کے بعد آپ کے پاس اب یہ تھرڈ جو پوائنٹ آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں کولیکشن ڈیٹا کولیکشن انیلائزنگ اور اس کے بعد فیڈ بیک فورث پوائنٹ ہے فیڈ بیک کا اب یہ اوڈی پروسس جو ہے یا وہ فیڈ بیک پہ اصل میں مکمل طور پر حتم نہیں ہوگا بلکہ فیڈ بیک کس قسم کا ہونا چاہیے اس کے بعد بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں وہ ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے بھی ہم اس پوائنٹ کو جو کہ تھرڈ پوائنٹ اس کو ڈسکس کریں گے اب ڈیاغنوزٹک ریلیشنچپ سے ریلیٹڈ جو بھی یہ قویسنس ہیں یہ سب کو کلیر ہے کلیر ہے نا یہ والا ییس ماہم ٹھیک ہے کیوں پرکٹیشنر یہاں پر ہے ٹھیک ہے اوڈی پیکٹیشنر یہاں پر کام کیوں کر رہا ہے تو یہ آپ نے ارگنیزیشن کے میمبرز کے ساتھ شیئر کیا اور آپ نے اس ریلیشنشپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے ان وائے اور وٹس کے پوائنٹس کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ کیوں ہیں ان کی پیزنس کیوں ہیں یہ آپ سے کیوں انٹرویو کریں گے اور آپ نے ان کو کیوں آنسر کرنے ہیں اور ان آنسر کی بیس پر ہم نے کن پرابلمز کو ایڈنٹیفائ کرنا ہے کیونکہ ہم ایک ارگنیزیشن کے انزر چینج لانا چاہ رہے ہیں اور ان چینج کو سکسیسفل بنانے کے لیے ارگنیزیشن کے میمبرز کو پارٹسپیٹ کرنا ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا ان کے ساتھ انٹرویوز کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تھرڈ پوائنٹ ہے وہاں کونسے لیڈر کے لیے کام کار رہے ہیں یا اپنے طور پر کام کار رہے ہیں اور پوائیوز کرنا ہے کچھ ہوتے ہیں کہ پایبلم فوکس ہوتے ہیں سف آپ نے اکاوانٹنگ ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ سرف اکاوانٹنگ ڈپارٹمنٹ کو ان کو آرینٹ خوا دیا جائے گا کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ سے کünسان ہے موئم موئم یہ ہے میں یہ کہشن ہے وہ اس کی پرائٹیشن کے لیے کانٹر کرنا ہے آپ نے ہمیں جو assignment دی تھی اس پہ انٹرنال اور ایکسٹرنل practitioner کا بکایدہ ڈیفرسنس بتایا تھا تو ہر کمپنی کا انٹرنال پرکٹیشنر ہوتے ہیں ہمیں کمپنی زیادہ کمپنی اٹھر رہے ہیں تو ان کا انٹرنال پرکٹیشنر ہے تو ایکسٹرنال پرکٹیشنر کی بھی انکہ ضرورت ہو کی نا بکاہز جو ایکسٹرنال پرکٹیشنر جو پوائنٹس دیکھے کا یا جس طرح کے انٹریوز وہ کنکٹ کرے گا تو انٹرنل پریٹیشنر وہ کنکٹ نہیں کر سکتا لیکن وہ اس کے ساتھ کام کرے گا mames کہ آپ نے کرنایا کہ اس کے اوپر کرنا ہے ایک ایک اسٹرنل کے اوپر کرنا ہے یا انٹرنل کے اوپر کرنا ہے اور یہ کانٹریکٹ کے اندر ہم لوگوں نے کر دیا یہ بات کہ اگر وہ انٹرنل ہوگا یا ایکسٹرنل ہوگا تو ہم لوگوں نے اس کی جوڑ ڈسکرپشن کو پوری طرح سے ڈیفائن کر لینا ہے ہوتا یہ ہے کہ انٹرنل میں بہت ساری جگہوں پر ایک مینجر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں 10 years ہو گئے ہیں آپ اس کو ایز اوڈی پیکٹیشنر کہتے ہو کہ آپ کی ایڈیشنل رسپانسیبیلیٹیز ہم لوگ دے رہے ہیں اس اوڈی پیکٹیشنر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اب اس کو کلیر نہیں ہے وہ بچارہ اسی میں رہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ ایڈیشنل سرویسز دی ہیں میں ایڈیشنل کام بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے اس سے ریلیٹڈ پہ نہیں کیا جا رہا مجھے میری جوب اور ہے اور مجھے ایڈیشنل کام یہ دیے جا رہے ہیں جو کہ ایک بلکلی ڈیفرینٹ کام ہے اور اس میں میں نے اوورال ارگنیزیشن کے لیڈرز کے ساتھ اسے ریلیٹڈ ڈسکیشنز کرنی ہے اور اگر ڈسکیشنز نہیں بھی کرنی لیکن میری جوب ڈسکرپشن ہی ڈیفائنڈ نہیں ہے پروپرلی تو وہاں پر لوپولز آ جاتے ہیں کانفلکٹس آ جاتے ہیں اور ان کانفلکٹس کی وجہ سے ان کی پوزیشن کلیر نہیں ہوتی ایک انٹرنل اوڈی کا اوڈی پیکٹیشنر کی اگر آپ نے ڈراؤبیکس میں دیکھا ہوگا جس میں ہم نے اس کو سڈی کیا تھا کہ اس کے ڈراؤبیکس کیا ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ ایڈیشنل ورک کیوں کریں اور یا ان کا ایڈیشنل ورک کیا جاتا ہے تو اس کو ویلیو نہیں کیا جاتا ارگنیزیشن کے لیڈرز اس کو ویلیو نہیں کرتے اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اچھا انہوں نے ایک ایڈیشنل کام کیا ہے انہوں کا آپ کو کہنیزیں تو پہلے سے ہی بتاتیں اس کے علاوہ ہمیں کیا بتائیں اب ہوتا بھی ایسی ہی ہے کہ ایک جگہ پہ جب آپ کام رہے ہوتے ہیں کچھ نظریا 다پک ریڈرز کے ہوتے ہیں کچھ نظریہت آپ کے اوڈی پیکٹیشنر کے ہوتے ہیں وہ ایک ہی لین سے چیزوں کواں دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ایک 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 ایکٹرنل اوڈی پیکٹیشنر ہوں وہ چیزوں کو ایک ایکسٹرنل لیند سے دیکھے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ارگنیزیشن کے لیے زیادہ بینیفیشل بھی ہو کیونکہ اس کو ایک پروپرلی ایزے اس کی پوری جوب ڈسکرپشن ہی یہ ہے کہ اس نے وہ ایزے اوڈی پیکٹیشنر کام کرے گا ایکسٹرنل کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو اس کی جوب ڈسکرپشن صرف وہ ہوگی کہ وہ صرف اوڈی پیکٹیشنر ایز اوڈی پیکٹیشنر کام کرے گا اور دوسرا کہ وہ باہر سے آیا اور اس کے پاس نالج بھی زیادہ ہوگا تھیوریز کا نالج ہوگا اس کے اپلیکیشن کا نالج ہوگا اور دوسرا انڈسٹری کا نالج ہوگا جس کو آپ نے آئے کیا تو یہ ڈیپینڈ کرے گا سب چیزوں کے اوپر کہ ارگنیزیشن کی پولیسی کیا ہے کہ وہ کن چیزوں کو کنسیڈر کر رہی ہے اور چینج کتنے لیول کا ہے یہ چیزیں بھی بڑی ہے کہ کمپلیکس ہے اگر بہت کمپلیکس ہے اور یا کمپلیکس نہیں ہے یا اپنی ارگنیزیشن کو کن گراؤنڈ کے اوپر ری اسٹیبلش کرنا ہے چینج کن پوائنٹس پہ لے کے آنا ہے اس کی کمپلیکسیٹی کے اوپر اس کی انسیٹینیٹی کے اوپر کہ ساری چیزیں میٹرگا رہی ہوتی ہیں کہ جب ہم ایک آرڈی پیکٹیشنر کی سرویسز لیتے ہیں انٹرنل کی یا ایکسٹرنل کی تو اب ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے اور دی پیکٹیشنر اس کی فوکسز کیا ہیں وہ وانٹ اینڈ وائے اور کیوں چاہتا ہے اب ایکسٹرنل کے ساتھ جب آپ شیئر کرتے ہو تو اس کے ساتھ کانٹریکس کے اندر یہی اسٹیبلش کر لیتے ہو کہ کسی بھی قسم کی انفرمیشن کسی بھی قسم کی انفرمیشن آپ کی اوگنیزیشن سے ریلیونٹ بہر نہیں جائے گی آپ کے کمپیٹیٹر کے پاس نہیں جائے گی یا آپ کے پروفٹ کیونکہ آپ نے اپنی پوری ڈیٹا کو اس کے سامنے شو کرنا ہے تاکہ وہ کچھ روٹ کاؤزز کی طرف جا سکے سیل کا انیلیسز کر سکے اور مکمل انڈسٹری کا انیلیسز کر سکے تو جب انڈسٹریل نالیج ہے اس کے پاس لیکن کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کرے یا آپ پہلے ہی کانٹریکس کے اندر ان کے ساتھ اسٹیبلش کر چکے ہیں تو یہ آپ کی ایک وہ پوزیشن کو کلیر کرے گا کانپر وہاں پہ آپ نے ان کے ساتھ کتنے لیول کی انفرمیشن شیئر کرنی ہے اور اس کو کتنے حدتہ کانفیڈنٹ رکھا جائے گا تو ان ہو بل ہے کسیس تو ڈیٹا اور کون کون ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے آم گار سکتا ہے اور یہ ساری یہ اسٹیبلشنگ ہے اصل میں کہ یہ ریلیشنشپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے جس کے اندر in it for me اس کے اندر میرا کیا فائدہ ہے دونوں کاوڈی موضوعойти черاءirk رiah ویڈر ہیں ان دونوں کو ہی کہ and in end what we are going to expect تو اس کا انسر بھی ان کے پاس ہونا چاہیے can the practical be trusted ان کے پر planeta کیا سکتا ہے کیونکہ اگر ماہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کام نہیں کر سکتے اگر آپ پر اپنے پر اکٹیشنر کے اوپر آفار pool اوڈی کلائنٹ تو دونوں کا ریلیشنشپ اسٹیبلش نہیں ہو سکے گا اور وہ بہت شورٹ ٹھم اورینٹیڈ ہو گیا جائے گا اس لیے ترسٹ ہی سب سے بڑی چیز ہے جس کے اندر آپ ترسٹ کروگے اپنے ایکاؤنٹس کو اپنی چیزوں کو شیئر کروگے اور اس کے بعد ان کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ کو اسٹیبلش کروگے اچھے گراؤنٹس کے اوپر اب یہ ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی جو لیڈرز ہوتے ہیں اپنے بچوں تک کے ساتھ بہت ساری انفرمیشن کو شیئر نہیں کرتے اور یہ کانفیڈنشیالٹی کے لیے ہے اور بہت کچھ ہوتے ہیں آپ کے ریلیشنشپ کو شیئر نہیں کرتے اور وہ بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں سب کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتے اس لیے جب ان کے ساتھ آپ ان کو شیئر کروگے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آپ ٹرمز اور کنڈیشنز بھی سیٹ کروگے اچھا ڈیٹا کولیکشن فیڈبیک سائیکل اصل میں ہم لوگ یہ ساری چیزیں پور ایکٹیوٹیز کی بات کر رہے ہیں ابھی کولیکٹنگ ڈیٹا اینالائزنگ ڈیٹا اور پیڈنگ ڈیٹا یہ پور ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ ڈیگنوستک ریلیشنشپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پر فارم کی جائیں گی اور پر فارم کی جاتی ہیں اور جس کا سٹارٹ ہے وہ پلیننگ ڈیٹا اب یہ پلین کیا گیا ہے کہ ہم نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے پور مقصد ہمارا پرابلم کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے پلیکٹنگ ڈیٹا اینالائزنگ ڈیٹا فیڈنگ ڈیٹا اور پھولو اپ تو فالو اپ اس کو کریں گے آپ نے فیڈبیک دے دیا اس کے بعد آپ نے اس کو فالو اپ کیا کہ جو پرابلم ہمیں نظر آئی ہے کہ وہی پرابلم ہے یا کسی اس کے علاوہ بھی اور پرابلم ہیں اس سے ہم نے ایکشن ریسرچ موڈل کے اندر پڑا تھا کہ ہم لوگ آئیٹی ریٹیف اپروچ کو یوز کرتے ہیں کہ فیڈبیک لینے کے بعد فیڈبیک کلائنٹ کے ساتھ ڈسکرس کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو جو کہ فیڈبیک کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہونی چاہیے ان کے علاوہ بھی ان کے اور ایکٹیوٹیز میں شامل ہیں کلیکٹنگ ڈیٹا اینالائزنگ ڈیٹا اور فیڈنگ ڈیٹا اور اس کے بعد آپ نے فالو اپ کرنا ہے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ایکشن ریسرچ کے اندر ہم لوگ آئیٹی ریٹیوٹیو اپروچ کو یوز کرتے ہیں جبکہ دوسروں میں ہم لوگ فالو اپ کرنے کے بعد کچھ ایکشن پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یعنی کی ایکشن پلاننگ ریلیٹیو سالونگ کی پروبلم اور یہ حصل میں اچھا ہم لوگ نیس میں ہی چلتے ہیں اس کے اندر سیمپلنگ ہے سیمپلنگ کا جو میں آپ کے ساتھ concept شیئر کر چکی ہوں ایک پاپولیشن اور ایک سیمپل پاپولیشن کو جب ہم لوگ دیکھیں گے تو ہم لوگ کبھی بھی پوری کی پوری پاپولیشن سے انٹرویوز یا سروے کندک نہیں کرتے بلکہ ہم لوگ اس کا اندر کچھ سیمپلز دیکھ لیتے ہیں ایک سوزند کی پاپولیشن ہے اس کے اندر ہنڈرڈ کے سیمپل ہیں اب امپورٹنس آف سیمپل سائز آپ کی اسٹیبلش کرے گا جسا سے اگر 200 ہوگی تو وہ میکسیمم جنرلیز بیلیٹی کو انچور کر رہے ہیں جتنا بڑا آپ کے پاس سیمپل ہوگا میکسیمم اگر 500 کا 500 کا ہوگا تو سیمپل وہ زیادہ آثنٹک ہوگا ایس کمپیر تو ہنڈرڈ پیپل سیمپل تو یہ پاپولیشن جو ہے امپورٹنس آف سیمپل سائز وہ اس کے اوپر بھی ہے وہ نانوکریان گوشت آگیا ہے ٹھیک ہے یہ پروسس ہے امپورٹنس آف سیمپل سائز اور پروسس آف سیمپلنگ اور ٹائپس آف سیمپل اس کے اندر پروسس آف سیمپلنگ کے اندر بھی آپ کے اسٹیبلش ڈولز اور ریگولیشن وہ بھی یوز ہونگے اگر 500 کا سیمپل لیا ہے تو زہر ہے کہ اس کو اس کا سروے کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ورک پوست کی آپ کو زیادہ انرجی کی زیادہ ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہے جبکہ اپنے ٹائپس کے بھی اس کے اندر کچھ ایک گروپ کے ایک مینبر سے یا ایک مینجر سے بات کرنا یا دو مینبر سے بات کرنا جس کے اندر دن سے پندنہ کا گروپ ہے اس کے بتا دپارپنٹ کے اندر وہ لوگ کام کر رہے ہیں توisiaшего سے اور ایک میمپلائی سے یا دو اپنی سے بات کرنا آپ کو پورے گروپ کی یا پوری اس کی انفرمیشن پروائی کر دوتا ہے مر trapped спасے in 에� 안녕하세요 اسپسی آف سیمپلگ اسپسی آیئے پاپر پر صاہو empieza اور یہ بل سیمپل حال säger اور ٹائپس آف سیمپل جس کے اندر رینڈم یا کنوینئنٹ اب جس نے کنوینئنس ہے آپ کی دو ممبرز ہیں وہ دو امپلوئیز ہیں وہ آپ کے ساتھ کنوینئنٹ ہیں آپ کو ریسپونڈ کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ سروے کر لیں گے ان سے ریسپونڈ ان سے اپنی لے لیں گے فیڈبیک لے لیں گے یا سروے ریزلٹس کو دیکھنے کے لیے اور اس کے بعد پر کچھ رینڈم ہے رینڈم یہ ہے کہ کبھی آپ کسی دپارٹمنٹ میں اپنی مینجر سے انٹرویو کر رہے ہیں یا مینجر سے سروے سروے فل اپ کروا رہے ہیں اور کہیں پہ بان سے چھے امپلوئیز سے صرف کروا رہے ہیں مینجر کو شامل نہیں کر رہے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سیمپلز کو کیا کیا اور سیمپلن کی کچھ ٹیکنیکس ہیں ابھی ہم لوگ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے جس سے کنوینئنٹ اور یہاں پہ آپ کے ساتھ رینڈم سیمپلن کو ہے ہم لوگ اس کی اتنی مزید ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ رینڈم ہے کہ آپ بیچ میں سے کسی سے بھی چھوز کر لیں رینڈم لی آپ اس کو سٹیک کرتے ہیں ایک کچھ سنو بول سیمپلنگ ہوتی ہے مطلب کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے رسرچ ٹو رسرچ اور کیس ٹو کیس اور پرابلم تو پرابلم بھیری کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے سیمپل کس سائز اور کس لحاظ سے اس کو چھوز کرنا ہے اور ان سے ہم نے اپنا سروے کندکٹ کرنا ہے جس کے اندر ہم لوگ میجر اڈوانٹیجیز قویسٹینیر کے دیکھیں گے ایک قویسٹینیر ایک دھول ہے سروے میتھڈ کا اور یہ اگر سٹرکچرد ہے اور انسٹرکچرد دونوں سکتے ہیں اور سٹرکچرد ہیں تو اس کے کیا اڈوانٹیجیز ہیں یا پہلے سے جب آپ بنا رہے تو اس کی کچھ اڈوانٹیجیز ہیں کچھ میجر پوٹینچل بابلم ان کو اس سلائل کے اندر دسکس نہیں ہیں اس کو ہم دیکھیں گے ایک میجر اڈوانٹیجیز ہیں رسپانسیز ہیں کین بی قانتیفائید اور سمرائیز یہ ایک قانتیفائید ہے مطلب کہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 23% پیپل آر موٹیویٹی 23% پیپل آر ساتیسفائید اور در میننگ 77% آر نوٹ ساتیسفائید ایک قانتیفائید ہے جس کے اندر ہم لوگ لوگوں کی موٹیویشن لیول ساتیسفیکشن لیول کو مہیر کر کے اور اور وہ کانتیفائید بنا کے اور ان کو پریزینٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس ساتیسفیکشن لیول پہ یا موٹیویشن لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ پرابلم کو آڈنٹیفائی کرنے کے لیے اس کا میجر اڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمیں نمبر کی صورت میں آنسرز آجاتے ہیں اور جو کہ زیادہ ابجیکٹیو ہوتے ہیں اور دن لارج سیمپل اور لارج کانٹیٹیٹیز آف ڈیٹا لارج سیمپل اور لارج کانٹیٹیٹیز آف ڈیٹا کی یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی پرابلم کی کیا نوییت ہے اور اس کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو اڈریس کریں گے ریلیٹیوی انیکسپینسیو ہوتا ہے جو قویشنیر ہے انیکسپینسیو ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ٹائم کم یوز ہوتا ہے جلدی آپ کے پاس انفرمیشن ہی کرتی ہو جاتی ہے اس لیے یہ ذرا ریلیٹیوی انیکسپینسیو بھی ہے اور جلدی اسے ہو جاتا ہے لیکن اس کی آثنٹیسیٹی اس وجہ سے انشور نہیں کی جاتی یا کام رہ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کانٹیکسٹ کی سمجھ نہیں آتی ہے ہم لوگ اس کے اندر کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھتے اور دوسری بات ایک جنرلائز جنرلائزیبیلیٹی کی طرف ہم لوگوں کا زیادہ موٹیب ہوتا ہے اور ہم لوگ کچھ سیمپل سے کچھ لوگوں سے سیمپل سے تعلیم کرو کے ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کتے ہیں کہ تھی ہی ایکسپیکٹشن کی اس سے ریلیٹڈ یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں یہی اس کے ریزلٹس ہیں یہی ریلیٹیوی انیکسپینسیو بھی ہے اور ریلیٹیوی لگ اس کو یوزٹ ہو بھی ہیں اور آپ لوگوں نے بھی ہوسکتے ہیں ی سے ریلیٹیوی اپنے قویسٹینیر وغیرہ صحابہ کی ہوں تو یہ قویسٹینیر کا جو جوی کچھو ہے یہ ریلیٹیبلی انیکسپنسیو بھی ہے میجر پوٹینچل پروبلمز جو ہیں اس کے ساتھ وہی ہیں کہ لیٹل اپورچنیٹی فور ایمپتی بیٹ سبجیکٹس ایمپتی کہ ان کے ساتھ ریلیشنشپ نہیں ہے آپ کا شو ہوگا اپنے سروے کے دیا سروے انہوں نے پڑھا پڑھ کے اس کو سالو کر کے آپ کو دے دیا اس کے اندر آپ کی آپ کا ریلیشنشپ یا جو اوڈی پریکٹیشنر ہے وہ اصل میں ان کے اموشنز اور ان کی فیلنگز تک نہیں بہن سکا تو تو دی سروے اب اس نے جو قویسنز دیئے تھے وہ کس موڈ میں دیئے تھے یہ بھی نہیں پتا چلے گا قویسنر سے اور کس کانٹیکس میں دیئے تھے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سروے آپ نے کیا ایک ماہ آپ کو لگا ایک سروے کو میتھڑ کرے اب دوسرے ماہ کے اندر سیچویشنز بلکل ڈیفرینٹ ہو گئی ہیں انوارمنٹری کنڈیشنز بلکل ڈیفرینٹ ہو گئی ہیں پروبلمز کی نویت بلکل ڈیفرینٹ ہو گئی ہے لیکن آپ اس سروے میتھڈ کو اگر صرف فوکس کرو گئے اور اس فوکس کے دوران آپ نے دو ماہ کے بعد اس کا ریزرٹ دیا اور اس میں کہا آپ نے کہ یہ پروبلمز ہیں جبکہ وہ پروبلمز بلکل ہتم ہو چکی ہیں اور ان کا سلویشن بھی آ چکا ہے یا بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کے اندر قویسنر کا میتھڈ یہ نہیں کہ لیمیٹیڈ ہو گیا اس کا سکوپ لیمیٹیڈ ہو گیا آپ نے سروے کیا اس کے اندر آپ نے کچھ پروبلمز کو ایڈنٹیفائی کیا دو ماہ کے بعد دیکھا تو ان کی پروبلمز کی نویت بلکل بدل چکی تھی جبکہ آپ کے پاس ریزرٹس ہوتے وہ ایک پرسینر کے تھے ایک سروے کے تھے اس میں آپ لوگوں کو آپ کونٹیکس کو نہیں ڈسکس کر رہے ہیں آپ اس میں لوگوں کی چیزیں لوگوں کے ریال ٹائم ایموشنز اور ان کی فیلنگز کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ایک 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 ا اوہر انٹرپیٹیشن آف ڈیٹا اب کوئی بھی چیز کی جب ہم لوگوں نے سروی کیا اسے ریلیٹیڈ اوہر انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہے یہ بھی پاسیبل ہے ان ریسپانس بائیس ریسپانس بائیس اس پاسیبل ہیں کہ ہم لوگوں نے جب تک ایک سروی میکرد کے اندر سے جب تک ہم لوگ بائیسی ریموو نہیں کرتے اور اس کے بھی بہت سارے بڑی ٹیکنیکل چیز ہیں جب ہم لوگوں نے ایک سروی کندک کرتے ہیں جو اس کا رسپانس کرنے والا ہے وہ اس کے بائیس کو میکسیم ریموو کرنا ہوتا ہے اب بائیسی ہو سکتے ہیں کہ بائیسی بہت سارے ڈیفرینٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ بہت ساری سٹریٹیجیز اپناتے ہیں کہ کسی بھی طرح بائیسی بہت سارے ہیں جب ہم لوگ قانتیوٹیوٹیو سرویز اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جب تک بائیسی کو ریموو نہیں کرتے تب تک ایک رسرچ تو یہ بہت سارے ہیں اور ان کو ریمووو کرنے کے لیے بھی آپ کو کافی زیادہ ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے جو ریسرچ سرڈیز ہیں جو بھی پی ایس ڈیز اور جسرے کرتے ہیں یا آپ اپریشنل لیول کی جو سٹڈیز ہوتی ہیں اس کے اندر اس لیے زیادہ ٹائم ہوتی ہیں یہ چیزیں کے بائسز جو ہیں ان کو ریمووو کرنا ہے اور بائسز کو ریمووو کرنے کے لیے آپ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ جنرلائزیبیلیٹی کو انشور کیا جا سکے اصل میں ہم نے جنرلائزیبیلیٹی کہ یہ سب ہی کا ایک without any subjective placement کسی کے اندر ایموشنز نہیں ہیں کسی کی فیلنگز نہیں ہیں پیور ایک ریسرچ ہے جس طرح سے ایک سائنٹیفک ریسرچ کی جاتی ہے تو اس کو اوبجیکٹیف بنانے کے لیے بائسز کو ریمووو کیا جاتا ہے اور جب تک اوبجیکٹیف نہیں ہوگی ایک چیز تب تک وہ جنرلائز نہیں کی جا سکتی اس لیے اس کی وجہ میں نے آپ کو کافی پہلے کلاسز کے اندر بھی بتائی بھی ہے کہ جب بھی جنرلائزیبیلیٹی ہم لوگوں نے انشور کرنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اوبجیکٹیف جس کے اندر ایک سائنٹیسٹ یا ایک سرچر کی بائسز نہ ہو اور ایک ریسپونڈنٹ جو کہ ریسپونس کر رہا ہے اس کی بھی بائسز انگولڈ نہ ہو تو ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بائسز کو ریمووو کرنا ہے تاکہ ایک چیز کو اوبجیکٹیف یا جیسا ہم لوگوں نے یہ بہلے بات کی تھی سائنٹیفک سٹڈیز کی سائنس کے اندر جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں وہ وہ یونٹ آف آنیلیسز ہوتے ہیں اور اوبجیکٹس کی اس کے اندر بائسز بڑی کام ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کیمیکل ایک جگہ پر اس طرح سے ایک کیمیکل ہے وہ ہر جگہ پر ایک ہی طرح تھا رسپونڈ کرے گا اس کے اندر وہ اوٹ اس کے اندر کیمیکل کے اندر یا ایک اوبجیکٹ کے اندر ایموشنز فیلنگز اگرہ کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا جبکہ ایک سوشل سائنسز کے اندر جبکہ یونٹ آف آنیلیسز جہاں پر انسان ہوتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ بہت ساری اوٹ چیزیں اٹیج ہوتے ہیں سکتا ہے کہ ایک اپلائی گھر کی کسی پرابلم کی وجہ سے کوئی پریشان ہے اور جبکہ وہ اوگنیزیشن اس کے ساتھ بڑا اچھا کہہ رہی ہے اور جب وہ اوورال ہی اس کا موریل اتنا ڈاؤن ہے ڈیو ٹو ہوم کنڈیشن یا گھر کی وجہ سے گھر کی کچھ پرابلم کی وجہ سے تو وہ اوورال آپ کو اچھا فیڈبیک نہیں دے سکتا تو یہ بائیسنس آ جاتی ہے جس کے اندر اوٹنیزیشن کا سروے وہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بائیس آ گئیں ڈیو ٹو ہیس ایموشن ڈ فیلنگس اس وجہ سے یہ جو پویسنیر ہے اس کی اس کے ڈراؤبیکس کے اگر ہم لوگ جائیں تو یہ ایک سٹینس ہے یہ پوزیٹیویس بیکگراؤن سے آیا ہے اور یہ اوڈیکٹیویٹی انشور کرتا ہے تو انشور جانلیز بیلیٹی ان کی بیٹرن تو یہ اس وجہ سے کسی بڑیمیتی ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اس کو اس کی ضرورت کار کو ان کیوں کو ایک سبب�jیکٹیویٹیو سبژیویٹیویٹیویٹیو جو پر لکاتیں سبژیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیو ہے اینسان جو کے ابڈیکٹیویٹیو ناہین ہے اس کی یعزیدان ہے اس کی پویرگا وقت اس کے لاتے ہیں, اسی لوگ اگر راتے ہیں اس کے لاتے ہیں اس کے لاتے ہیں ایک نمیادی چیز سا ہم سمجھیکٹیف چیز سے وہ سمجھیکٹیف چیز سے ہم سمجھیکٹیف چیز سے ہم سمجھیکٹیوٹی تو یہاں پر اس کے کچھ 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 آجاتے ہیں اس کی وجہ سے ڈرابیکس آجاتے ہیں اس لئے پریفرابل یہ ہوتا ہے لیکن بہت چارے اگر آپ لوگ پوزیٹیویسٹ بیکراؤنڈ کے لوگوں کو دیکھیں گے تو سب ہی لوگ ہی بلکہ اس کو کنوینیٹ سمجھتے ہیں آتھینٹیک اوبڈیکٹیو سمجھتے ہیں لیکن اگر پیچرز کو غیرہ سے بھی آگر جن سے پڑھ رہے ہو وہاں پہ بھی سوشل سائنسز کو تو اس پوئنٹ آفیو سے ہی اوبڈیکٹیو لنس سے ہی بیکھا جاتا جاتا تھا لیکن جو ریکومنڈڈ بے ہیں وہ ڈیفرینٹ ویس ہیں کہ ایک در بین دی قویشنیر چیزوں کو یوز کریں یا ڈیفرینٹ میتھرز کو ایڈی سیم ٹائم یوز کیا جائے ایک سرویز کو بھی کیا جائے تاکہ ایک سروی کو زیادہ ایک سرویز کو بنایا جا سکے ایک پرابلم کی root cause تک پہنچا جا سکے اس لئے میکسیمم میٹھرٹس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے میکسیمم میٹھرٹس کو جب ہم لوگ use کریں گے تو بہت سارے ہمارے جو اس کے پرابلمز ہیں جو اس کے سارے پرابلمز ہم لوگ سال کر سکیں گے دن نیکس ہے انٹرویوز انٹرویوز میں میجرے ایڈوانٹیج جو ہے وہ اس کا ایڈوپٹیو ہے اور اللہ اس کسٹومایزیشن مینکہ آکارڈنگ تو جو بھی چل رہی ہوگی ایک اورگنیزیشن کے اندر سیٹویشن چل رہی ہوگی تو وہ اڈاپٹیو ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اپنے کوسٹن کی نویت کی اس وقت چینج ہو جائے اور وہ سٹرکچرڈ نہ رہے ملکے ہو سکتا ہے اور سٹرکچرڈ ہو جائے تو یہ اڈاپٹیو ہوگا دیپنڈنگ اندر سٹویشن سا سے پہلی بات اور سورس آف ریچ ڈیٹا سورس آف ریچ ڈیٹا جب آپ انٹرڈیو کرتے ہو تو انٹرڈیو کو آپ ریکارڈ کرتے ہو اور ریکارڈنگ کے دران آپ میکسیمم یہ کوشش کرتے ہو کہ جب آپ انٹرڈیوز کنڈک کر لیتے ہو تو آپ اس کو رائٹ ڈاون کرتے ہو انٹرڈیو آپ کے پاس ایک ٹیپ فارم میں ہوتا ہے یا وائس کی شکل میں ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے پورے رسپونس کو اس کے لکھنا ہوتا ہے جو بھی ایک ایک بات آپ کے رسپونڈنٹ کی لکھی جاتی ہے اور وہ بڑا ریچ قسم کا ڈیٹا آپ جاتا ہے آپ کے چھے سات پیجیز آپ کے بن گئے اور جس کے ریٹن فارم میں ہیں آپ ایک انٹرڈیو کو اس کے اندر سے پھر آپ تیمز کو اسل میں اسٹیبلش کرتے ہو کہ ایک انٹرڈیو کے دوران یا ایک پویسٹن کے آنسر کرنے کے دوران ایمپلوئی نے یہ یہ فیلنگز اپنی بیچ میں اٹیج کی ہیں اور اس میں سے تیمز آپ نکال لیتے ہو اس کے انٹرڈیو کے اندر سے آپ اس میں سے تیمز اسٹیبلش کرتے ہو تیمز نکالتے ہو اور ان تیمز کی بیس پہ آپ دیکھتے ہو باقی کتنے لوگوں نے ان تیمز کو اڈریس کیا اور کس طرح سے اڈریس کیا اور جیسے جیسے انٹرڈیو کا جو جو دیٹا ہے وہ آپ انلائز کرتے جاؤ گے اور ان کو تیمز کی شکل دیتے جاؤ گے تو آپ کو ان کے اب تیم کو سپورٹ کرنے کے لیے اس انٹرڈیو کے کچھ پارٹس ہوں گے کہ اس تیم کو میرے یہ والے انٹرڈیو کے پارٹس اس کو انشور کر رہے ہیں کہ رسپانڈر نے اس کو یہ آنسر کیا سپوز کہ ایک ایک ایمپلائیزیشن کا ایمپلائی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ایمپلائیزیشن کے وہ لیڈر ہیں وہ بڑے سٹریکٹ ہیں اور سٹریکٹنس کی وجہ سے ہم لوگوں کے پر بڑا دباؤ ہوتا ہے اور ہم لوگ اپنے فیلنگ سے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے اب ایک ایمپلائی نے یہ بات کی تو آپ کو ان کی فیلنگ سے بڑا سا اندازہ ہوا آپ نے اس کو منچن کر دیا اور اس کے بعد پھر آپ نے ایمپلائیزیشن کے کلچر کے اندر اس کے ایک تیم اسٹیبلش کیا اور اس تیم کی وجہ سے آپ نے دوسرے جب ایمپلائیز سے کیا اور اس نے اس کا رسپانڈ کسی اور صورت میں دیا اور صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ میں چھٹی نہیں کرتا کیونکہ میری سیلوری کو بڑا ہو سکتا ہے اب اس نے اس کو آپ کو ڈریکٹ آنسر نہیں کیا یا آپ اس کو مزید اس وقت ہی پوچھ رہیں گے کہ آپ چھٹی نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے یا جو آپ کو چھٹیاں ان کے علاوہ بھی چھٹیاں وہی چھٹیاں نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے وہ ایک سب اپنا مکہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تو ہے ہماری جیڈی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ 15 سے 20 چھٹیاں کر سکتے ہیں ایک سال کے اندر لیکن اگر ہم لوگ کریں گے تو ہماری سیلوری کو ڈیڈکٹ کر لیا جاتا ہے ان افیشیلی جبکہ ہمیں افیشیلی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کھریں چھٹیاں تو آپ کو نہیں یعنی کہ آپ کی سیلوری کو ڈیڈکٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہر انسان کے ساتھ کچھ نا کچھ کچھ سٹریس کے elements جب آپ ایک فیٹیگ کا element شامل ہوتا تھا کہ آپ ریگولر ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں تو فیٹیگ کا element ہونا ایک بڑی نیچرل سی بات ہے ہماری سکر اور اس فیٹیگ کو دور کرنے کے لیے چھٹی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور یہ ایزے یہ پولیسی کے طور پر ہی اسٹیبلیش کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کو اس چیز کے اوپر ہر انسان کو اس چیز کے اوپر رکھا جائے کہ وہ چیزوں کو اڈریس کرسکے پروپرلی ایک سکر ایک سکر ایک فون آرہا ہے زیادہ دیکھیں ایک پوٹینشل پروبلم ایمپتھک ہوگا یعنی کہ انٹرویو اس کا جو ہے ڈیٹا وہ ایمپتھک ہوتے ہیں جب ایمپتھک ایمپتھک ایموشن ہوتے ہیں آپ کی ریسپونننٹس اور اس کے بعد پروسس بیلز ریپر وید 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 سبجیکس پروسس بیلز ریپر وید سبجیکس یعنی کہ یہ جو پروسس ہے انٹرویو کا پروسس یہ آپ کے ساتھ جو انٹرویوی ہوتا ہے اور انٹرویوور ہوتا ہے ان دونوں کے ان دونوں کا ریلیشنشپ کو بھی بڑا اچھا طریقے سے اسٹیبلش کر دیتا ہے جب آپ نے پروبلم کو ایڈنٹیفائ کرنے تو آپ ان کے ساتھ ظاہر ریٹھ کے ان کے ساتھ کچھ 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 ڈسکیشنز کریں گے اس دسکیشنز کے دوران انفارمل ڈسکیشنز بھی ہو سکتی ہیں فارمل بھی ہو سکتی ہیں انفارمل کے اندر ہو سکتا ہے اپنی زندگی کی صورتحال کے بارے میں بتائیں کہ اس کی ساتھ کیا بیت رہی ہے اور جواب اس کے لیے کیوں ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر ایک کے لیے جب آپ کو اپنا پورا دن دے رہے اپنی پوری زندگی دے رہے ایک جگہ کو تو اس کی ایک ساتھ کیا ہیں اور اس کے ساتھ اصل میں گھرے لیو پرابلم کیا ہیں ہر ایک انسان کے ساتھ کوئی نہ گھر کی پرابلم اٹائے ضرور ہوتی ہے سکتہ اس کے والدین میں سے کوئی بیمار اور اس وزا سے بہت پریشانی ہو اس وزا اس کا بچہ کی بیمار ہو اس کی اس کو پریشانی ہو ایک ریپر بیلڈ اپنی پیلڈ جاتی ہے جب آپ تیسی کے ساتھ پتنہ کو جوی درد شیئر کرتے ہیں تو یہ انٹرویوز کے تھرور آپ کی امپتھرٹک جو سیمپتھی اور چیزیں جو ہیں وہ ایک کیپابیلٹیز ریکوائیڈ ہوتی ہیں اس کو بڑے صبر کے ساتھ لوگوں کی بات سننی ہے اس نے بڑے صبر کے ساتھ اور یہ نہیں کہ آپ اس کا آنسر کریں صرف تو دی پوائنٹ رہنا بلکہ آپ نے ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور ہر ایک مزاج دہرہ دوستی والا نہیں ہوتا اور ہر ایک سوشل ہو اور سوشل جینیس بھی ہو اور اس طرح کی جو ہیں اس کے اندر کابیلٹیز ہوں کے وہ چیزوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہو اور لوگوں کے ساتھ گھل ملنے کے بعد چیزوں کو ایڈنٹی فائدتا ہو اور پروبلم کو کی روٹ کا پہنچتا لیکن اس کے اندر بھی بائس آتی ہیں لیکن ہم نے اس کے اس کا موٹف ہے انٹرویوز کا یہ جنرلائز ابیلٹی نہیں ہوتا ہم نے جیسے پانس اچھے لوگوں کو انٹرویو کیا تو ہم لوگ اس کو تو اوٹ تاوزان انپلائیز اس کو نہیں کریں گے یہ نہیں سمجھیں گے کہ تھاوزان کے تھاوزان انپلائز ہم نے جنرلائز نہیں کرنا تو آر ڈی کو لیشن اس کو نہیں ہوتا ہمارا یہ مقصر نہیں ہوتا اصل میں ہم لوگ نے روٹ کاس تک جانے تو انڈیپٹ انیلیسیز آف دائنٹرویو ٹھیک ہے انڈیپٹ انیلیسیز آپ نے کرنا ہے اور اس انڈیپٹ انیلیسیز کے تھوہ ہی آپ نے چیزوں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ ایک کوالیٹیٹیو ریسرچ کے اندر بائسیز ہونگی لیکن ہم لوگ اس کے اندر کسی بھی قسم کا میتھڈ بائسیز کو ریموو کرنے کے لیے نہیں لگائیں گے لیکن کوشش یہ کریں گے کہ انٹرویوی کی اپنی ویلیوز اس کے اندر شامل نہ ہوں بلکہ اس کا ایک اوثنٹک ریسرچ ریسرچ ویلیویل جیسی وہ اپتے پاس ایزیز ایویڈنس ہونگی تو یہ ایویڈنس ہونکے کہ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں میں اس کے پر جزمنٹ کر رہا ہوں میں اس کا یہ اس لیے کیا ہے کیوں کہ ریسپونس ایک ایمپلائی کا یہ تھا ریگارڑنگ اس تھیم تو یہ کچھ ہے کہ میجور پوٹینشل پروبلمز جو بھی ہیں ان کو کس طرح سے دیکھا جائے اور یہ اس کی جو انٹرویو میتھڈ کی ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک تو جنرلائز نہیں کرنا لیکن ہم لوگ اس میتھڈ کے طرح کوشش کرتے ہیں سوشل سائنسز کے اندر کہ ہم لوگ جب انٹرویو کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایکسپنسیف تو ہوتا ہے لیکن ایک پرابلم کی روٹ کاؤس تک پہنچنے میں بہت ہلپل ہوتا ہے اور جب ہم تینز اسٹیبلش کریں گے آفتر اس انٹرویو تو ہم لوگوں نے پاس کافی زیادہ ڈیٹا ہوگا آہ تو آہ تو آہ 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 لگوں nós آپ اپنا آہ 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 möchten کیا ہے جبکہ survey method observations کو consider نہیں کرتا ہے observations کو under consideration نہیں لیتا تو یہ major advantage ہے کہ collect data on actual behavior rather than reports of behavior اب survey کے اندر ہم لوگ اکسر context کو establish کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو تین لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس department کے employees بہت بہت نیز ہیں suppose کہ ان کی reputation اس قسم کی establish ہوئی بھی ہے پہلے سے ہی کہ اس department کے employees بہت بہت نیز ہیں تو وہ اب آپ نے ایک تو یہ ہے کہ ان کی جب آپ جب آپ ان کے ساتھ بات کرنے گئے تو وہ آپ کے ساتھ بڑے اچھے تھے اور انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے بات کی جبکہ ایک repo overall build up ہو گئی ہے کسی ایک وجہ سے ہو سکتی ہے یا کسی ایک مہینے میں یا کسی پچھلے سال ان کے ایک employee نے leader کو جواب دے دیا تھا یا director کو جواب دے دیا تھا اس وجہ سے ایک overall اس department سے related ہو گئی ہے رہ پوٹیشن ایک build up ہو گئی کہ اس department کے employees بہت بہت نیز ہیں تو یہ کہ یہ چیز ہے کہ یہ actual behavior جب آپ ان کو study کرتے ہیں کہ observation کے پر base لگا اب اس کی ان چیزوں کے پر base نہیں کہہ رہا کہ جو کہ reputation which already prevailed کر رہی ہے in the other departments and through all the organization اب ان چیزوں کو نہیں کہہ رہا بلکہ آپ نے iktual behavior کو کے واقعی میں اس میں وہ کیسے ہیں اور کسی ایک behavior یا ایک وقت کی وجہ سے تو نہیں ان کا اس لکھی reputation build-up ہو گئی ہے then observation کے اندر real time ہے not retrospective ہے and real time آپ کی discussions کی جاتی ہیں اور retrospective یعنی کے جو کہ فرانی چلتی بھی آ رہی ہیں history کے اندر and then adoptive ہے دورائے دورائیں ۔ تو کیا خروف کیا ہے ، اس کا حملہ ہے کے بارے سے کہا ہمیں اس کو نمبر اور ان چیزوں میں نہیں دیکھنا۔ تو پرپرپرام تیسے کو اس کے لئے کے بارے کے بارے کے لئے کے بارے کے بارے کے بارے کے لئے ہمیں۔ سیمپلنگ سے انکانسیس ہیں ہم لوگ اس طرح سے پانچ سے انٹریویز کرتے ہیں اگر ہم نے ان ایمپلیویز کے لیٹر پرابلم کو دیکھنا ہے تو ہم لوگ ان کا انڈیپھنا انیلیسیز کریں گے لیکن ہم لوگ اس کے نمبر کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ پانچ سے دس بھی ہو سکتے ہیں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے رسپانسز آ رہے ہیں ہم لوگ اس پرابلم کی روپ کاؤز تک پہنچ گئے ہیں وہ سکتا ہے وہ پانچ انٹرویو سے پتا چل جائے وہ سکتا ہے آپ کو دس انٹرویو سے پتا چل جائے یہ ڈیپینڈ کرے گا پرابلم تو پرابلم اور سیچویشن تو سیچویشن اور وہ ساری انٹرو پر بیز کریں گے تو اس کے لیے اپنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا سیمپل ہندر ہی ہونا چاہیے یا آپ کا سیمپل اگر آپ نے 20 بات کیا تو 20 ہی ہو وہ سکتا ہے آپ کو 5 لوگوں سے انٹرویو کر کے ایک روپ کاؤز کا پتا چل گئے تو یہ انکانسیسٹنسی ہیں سیمپل ویری تو ویری کرے گا اور ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے زیادہ بڑے سیمپل سے ہی دسکشن کرنی ہے اور ایک روپ کاؤز تک پہنچنے ہیں اور can be expensive اچھا اوپزرور بائس اینڈ قویشنی قویشنی اوپزرور ب достаточно کاؤز시죠 اوپزرور اب یہاں کی اب اسinating ایسان م stimulate ایسان对 ایسان 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 اب کی ایسان کی ایسان کر اور آپ کے ریکارڈز ہیں جس کے اندر آپ نے آپ کی سیل کا ریکارڈ ہے پھر آپ نے کچھ لوگوں کو دیئے تھے کچھ لیٹرز دیئے تھے آپ کے پھر لیٹرز کے جیسے یا میڈیا کوریج تھی کچھ اور میڈیا کوریج میں جو 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 ایڈوانٹیجیز اور ارگنیزیشن نے انجوائے کیے وہ ہیں یہ سارے انعبروسیف میڈیر ہیں جو کہ ارگنیزیشن کے آرکائیوال ایک ایک چلتی بھی آ رہی ہے ایک خاص ڈیویلپمنٹ کا پیٹرن ہے کہ لوگ پہلے کتنے کام کرتے تھے پھر کیا پروٹٹس انٹروڈیوز ہو گئی پھر کتنے لوگ کام کرنا شروع ہو گئے پھر لوگوں کا بیہیویر کیسے تھا دپارٹمنٹس کی لڑائیاں کیسی ہیں ڈپارٹمنٹس کے کانکٹس کیا کیا ہیں اور ایچ آر کے ساتھ کیا کیا ایشیوز ہیں اور سیلریز کے ساتھ کیا کیا ایشیوز ہیں یہ سارے آرکائیوال ریکارڈ سے آپ کو مل سکتے ہیں انپروکسیف میڈیر ہیں جس کے اندر آپ کے ریکارڈز کو دیکھا جاتا زیادہ کر اور بیہیویرال ریکارڈز ایچ آر سے ریلیٹڈ سارے ان کے بیہیویرز کے فائلز انپلائیز کی دیکھی جاتی ہیں کہ انپلائیز کی ترو آؤٹ پرگرس کیا رہی ہے اور انہوں نے کن کن ٹارگرز کو کن کن سیچویشن کے اندر میڈ کیا ہے یہ انپروکسیف میڈیرز ہیں وہ ایک آپ کے جو پرانے ریکارڈز ہیں اورگنیزیشن کے وہاں سے ہم لوگوں کو ملیں گے اب یہ میجر ایڈوانٹیج ہیں نون ری اکٹیف ہیں کیونکہ وہ ایک ہسٹری کا پارٹ ہیں اور ہسٹری سے آپ کو اس اپنیزیشن کا سمجھانے میں بڑی ہلپل ہوتے ہیں انپروکسیف میڈیرز ہیں چیز میں ایک ہوسٹلے ہیں ہے وہ ریکارڈ کا پارٹ آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیوٹلیز کرنے یہ ہے کہ آپ کی طرف ڈیوٹلیز کریں گا ہائی فیس ویلیڈیٹی ہے اس کے اندر میجرےڈوانفی جس کا آپ کے پاس ایک اپنے پیچھ راتی ہے رگارڈنگ جو جانگیزیشن یا کوئی ڈیوٹلیزیشن یا کوئی بھی پرابیش کرنے جانے تو کسی اچھیلی کوانٹیفائی بل کیونکہ یہ سکتا ہے یہ کامیت سے معیور کریں کیونکہ یہ پرانی ہے اور ہسٹری کا پارٹ ہے ایک اس کے ساتھ یہ ہے کہ �이 ساشتے ہیں کہ ایکسس and retrieve کوئیس ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے ریکارڈز ان کے لئے بعد تخبھ مستوی کو شیئر کرتے ہیں اور آپ کو اس کے لئے بڑی اپنے بڑی افسر کرنی ہی اور یہاں کوئی ماننی ہے کہ اپنے ہے کہ ماننی رکھتے ہیں لوگ اپنی ہسٹری کو ماننی رکھتے ہیں اپنے ریکارڈز کو ماننی رکھتے ہیں یہ ایکسسس ان ریتریویل ڈیفکلٹیز آ سکتی ہیں ویڈیوٹی کنسان کہ ہم لوگ جو بات کرنے جا رہے ہیں جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے ریلیٹی ہے بھی کہ نہیں یہ ویڈیوٹی کا بھی ہے کہ ہم لوگ اتنی سرش کرتے ہیں پوری ارگنیزیشن کے اندر تو آؤٹ ہم لوگو سروے کرتے ہیں یہ اپکان اوپروسیب میس لیتے ہیں وہ ویڈیوٹی ہیں کہ نہیں ہماری پابلن سے ریلیٹیڈ بھی ہیں یا نہیں then coding and interpretation difficulties ان سے ان سے انسا ریلیٹی difficulties آتا ہے ٹھیک ہے جی analysis techniques اس میں qualitative tools ہیں جسندر content analysis ناب کھاتے ہیں اور ایک course field analysis آتا ہے content analysis جو qualitative tools use ہوتے ہیں اب content analysis کے اندر آپ کے آپ کے simple content کہ آپ نے جو بھی کوسٹین کیا ہے کہ آپ کو اس سے طور پر جانتے ہیں اور اسے رہیتی آپ کو جو فیڈویک آیا ہے اور اس کو آپ کو تمہیں انیلیسز کرنا ہے کونٹینٹ نینللیسزے در ، مین ، میڈیان ہوسکتا ہے اور بہت ساری کانٹویٹوٹویٹو ٹکنیکس اس کے اندر یوز ہوتی ہیں اور اس کے اندر کونٹینٹ نینلیسز کیا دائم اس کے بعد آپ کے پاس پوٹس فیلڈ پیلد کن ہے۔ اس کو دسکل کیا ہے اس ویڈیوکہ اندر بھی اس سے ریلیٹڈ کسی کو یاد ہو جس میں میں نے اچھلی وڈیو میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے یہ فورس فیلڈ آنالیسز ہے ہم لوگ جب کوالیٹیٹیو کی بات کر رہے تھے کوالیٹیٹیو کی اندر کانٹینٹ آنالیسز ہے جو کہ آپ کے انٹرویو ڈیٹا کا ہے انٹرویو کا پورا آنالیسز ہے فورس فیلڈ آنالیسز ہے وہ یہ چیز ہے کہ فورسس آف چینج ہیں کچھ اور ایک ہے فورسس فورڈ سٹیٹس کو فورسس فورڈ سٹیٹس کو کچھ ایسی فورسس جس کی بارے میں ہم پہلے ہی بات کر سکے ہیں کہ منجرز ان سے رزیسٹنس پیش کرتے ہیں جب بھی کوئی ایسان کے اندر چینج لانا چاہے تو منجرز امپلوئیز کے اندر کچھ کانفلیکٹس اور کیوں کہ وہ ایک خاص طرح کے فیر کے اندر چلے جاکے ہیں اندر دیموٹیویشن بھی آجاتی ہے تو یہ ہم لوگوں نے اس کو پورس فیلڈ آنالیسز کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ فورسس فورڈ سٹیٹس کو کونسی ہیں سٹیٹس کو ہوتا ہے کہ آپ نے جس 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 سٹیٹس پہ ہے اس کو وہی ہی رہنے دیا جائے کہ آپ کو چینج کو وہ ایکسیپ نہیں گا رہی ہیں آپ نے رزیسٹنس پیش کرنی ہے تو فورسس فورڈ سٹیٹس کو یہ ہیں کہ جو آپ کے رزیسٹنس پیش کر رہی ہیں کہ جیسا بھی اورنزیشن چل گیا اس کو بیسا ہی رہنے دیا جائے گروپ پر فورمانس نومس ہیں اس کے اندر اور ان کے اندر نومس ویلیوز کو دیکھا جائے گا اور آپ کے گروپ کے اندر جس طرح کی پرسپشنز کریے ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ سٹیٹس کو کو ہلے نہیں دے رہے اور اس کے پر آکے آپ نے بیریئرز پیش کر رہے ہیں تو فورسس کو چینج کیمکہ اندر فیر آیا ہے تو میمبر کنپلیسنسی ہے ایک اور ممبر وہ کمپلین کر رہے ہیں اور تو میرے لرنڈ سکلز کا ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی ایکسپریئنس ہیں وہ نئی سکلز کو سیکھنے کے لئے راضی نہیں ہیں تو یہ کلچر اکرانڈ پرفارمنس کو مقع کرتے ہیں کہ یہ فورس کرتے ہیں ریزیسٹنس پیش کرتے ہیں اور یہ فورس پر چینج کیونکہ والڈی پریکٹیشنر نے اس کو چینج لے کے آنا ہے اور وہ کس کس قسم کی ہوں گی وہ یہ ہیں کہ نیو ٹیکنالوجی سے ریلیٹی ہوگی بیٹر راو میٹیریلز ہوں گے انہوں نے پیش کرنا ہے لے کے آنا ہے اور انہوں نے انیلیسز کرنا ہے ریگارڈنگ کمپیٹیشن کام در گروپ اور اس کے بعد پر سپروائزر پیشر ہیں کہ جو لیڈرز ہیں ان کے پیشر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے چینج لے کے آنا ہے تو یہ فورس ہیں جو کہ چینج لے کے آنا چاہ رہی ہیں اور ایک وہ فورس ہیں جو کہ چینج کو دنائے کر رہی ہیں اور وہ سٹیٹس کو کے اوپر سٹک ہیں کہ ہم جیسے یہ ارگنیزیشن چال رہی ہے اس کو بیسی چلنے دیا جائے ہمارے سٹیٹس کو ہماری نہیں سکلز کو چیلنج نہ کیا جائے بلکہ ہمیں ادھر ہی رہنے دیا جائے تو یہ یہ دیزائر پرفارمنسس ہیں جو کہ اور کل کرن پرفارمنسس سے یہ نکل رہی ہے دیزائر پرفارمنس سے اس کو ریزیسٹ کا رہی ہیں اور جو کرن پرفارمنس ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو کہ اور دی پیکٹیشن کی پورس ہیں اس کو چینز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ اس کے پر بھی پیشر ہے کہ وہ اس کے اوڈانیزیشن لیڈرز کو کرنا ہے ان کو ساتسفی کرنا ہے اس کے بعد ایک مطلب ہے اور باقی ہمارا چیپٹر کمپیٹ ہوگا اس سے ریلیٹیٹ کوئی سیکھا کوئی 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 سیکھا ابھی تک کا میرے حال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس سے ریلیٹیٹ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو ابھی اس چپٹر سے ریلیٹیٹ